اور اس بیچ کیندری منتری سلمان خرشید نے ایک بار پھر بی جے پی کے پی ایم پت کے امیدوار نریندر موڈی پر گجرار دنگو کو لے کر نشانہ سادھ آئے خرشید نے سوال اٹھایا کہ انہیں نہیں پتا موڈی کو کلین چٹ کیسے ملے خرشید نے ایک ادھارن دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی بچے کو نرسری میں اچھے مارکس ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود کو ڈاکٹر سمجھنے لگے موڈی پر کٹاکش کرتے ہوئے خرشید نے کہا ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے یہ تو بس شروعات میں موڈی جی کو کس اپیل میں اور کس کورپ میں کوئی کلین چٹ بھی ہے میں نہیں جانتا سمجھ ان کو ایک کورپ نے میجسٹریٹ کے کورپ نے سمجھ ان کو بھیجنے سے انکار کیا یہ ٹھیک ہے کسی کو وہ لے کر اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کسی بچے کو نرسری میں نرسری میں صحیح انک مل گئے تو وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھ رہا ہے اور پیلٹی لے پھر رہا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ابھی تو بہت آگے کیسا چلے گا ابھی تو بچر واقع ہے لیکن وہ کس بات کا بکھان کر رہے ہیں اس بات کا کہ ایک سو سترہ لوگوں کو آج یہ بات کارواز کی سنا ہوئی ہے گجرات میں مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس کو اتنا آپ نے وشواس ہے اور اتنا کانفیڈنس ہے اس کو اس طرح سے جا کر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا سہارہ لے کر اپنا ورچس بنانے کی آوش شکتہ بن گئی ہے مجھے اس پر راستر ہی ہوتا ہے اور جب پھر اس کا خندن آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں وکیلی سے سکتا ہے کیا ہوش شکتہ نہیں ہے نہیں تو پھر لیا کیوں تھا یہ پوسٹر پر کامریس پر لگائی تھے پوسٹر انہوں نے ہی لگتے ہیں اگر لگائی تھے تو یہ مانکے لگایا ہوگا کہ ہم اسے سرٹیفیکٹ لے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سرٹیفیکٹ کیا ہوش شکتہ نہیں ہیں موسیقی